نمسکار دوستو ہندی نویز ایفیس میں آپ کا شوق ہے دوستو بھارت دیش کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر آ رہی ہے بھارت کی نو سینہ کے لیے دراصل مہارت کی نو سینہ نے ایک ایسا آپریشن لانچ کیا اور اس کی اتنی سفلتہ پورا پورا کیا کہ بھارت کی جو نو سینہ کے پرشنشاہ پورے دنیا میں ہو رہی ہے دراصل خبر کیا ہے آئیے دوستو پورا بستار سے بتاتا ہوں دوستو دراصل یوروپ کا ایک دیش ہے بلگاریا بلگاریا کی ایک سپ جو قری رہی تھی ہند ماہ ساگر سے اس کو اس دسمبر کے مہینے میں سومالیا کے جو سمدری لوٹے رہے ہیں انہوں نے ہائیجیک کر لیا اس کو ملب بندھک بنا لیا اس پوری سپ کو اور اس میں قریب کروی میمبر تھے سیونٹین یعنی کی سترہ کروی میمبر اور یہ جو کام کیا تھا یہ سومالیا کے جو سمدری لوٹے رہے تھے یہ درجنوں میں تھے یہ کوئی چھوٹی موٹی سنکھیا نہیں تھی بہت ہی زیادہ سنکھیا تھی اب یہ سمجھ لیے کہ جو سومالیا ہے اس کے آس پر اور بھی نو سینہ ایکٹیو تھی جیسے کی یو ایسے کی اور یوروپین یونین کی جو نو سینہ ہے وہ بھی سمدری علاقے پہ تھی وہاں پر سومالیا کے آس پر لیکن یہ کسی کو بچا نہیں پائے اور یہ سوچی دسمبر میں یہ گھٹنا ہے اس وقت پیران ہو گیا تھا اس سپ کا پھر اس کے بعد جب بھارتی نو سینہ ایکٹیو ہوئی تو بھارتی نو سینہ نے اس کو ڈھونڈ نگالا کہ یہ کہاں پر یہ سپ کو چھپا کر رکھا گیا ہے اس نے ڈھونڈ نگالا پھر بھارت کے جو مارکوس سپاہی ہیں مارکوس کمانڈو جو نو سینہ کے انہوں نے اپنا آپریشن لانچ کیا اور قریب چالیس گھنٹے یہ آپریشن پورا کرنے کے بعد یہ انہوں نے اس پر بجائے حاصل کری اور بینہ کسی کو کوئی نقصان کیے مطلب کی سارے مارکوس کمانڈوز کو انہوں نے پکڑ دیا سیرنڈر کروا لیا اور جتنے بھی سپ میں کریو میمبر تھے سب کو اس میں سرکشر بچا لیا اب یہ سمجھ لیا کہ یہ اتنی بڑی گھٹنا ہے کہ اس میں بلگاریا کی طرف سے جو ان کی منطری ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بھارت کو بدھائی دیئے اور اس پر پھر ڈاکٹر ایس جائشنکر جو اپنے بیدیش منطری ہیں اس پر بہت اچھا انہوں نے اپنا ایک ریپلائی بھی دیا ہے میں آپ کو سارا چیزیں سکرین میں دکھاتا ہوں کہ ایکچول میں تھا گیا اور یہ آپ کو بتا دیں جو بھارت کی نو سینہ ہے جو مارکوس کمانڈوز ہیں یہ اپنی سپ کو لے کر ان کے سپ کے پاس نہیں گئے تھے یہ جو آپریشن انہوں نے کیا یہ پیرا سوٹ کے تھو کیا ہے جو بھارت کا جو آپریشن لانچ کیا گیا بھارتی کمانڈوز مارکوس کمانڈوز پیرا سوٹ کے سہارے سے سومالین سپ کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں سے یہ اپنا آپریشن لانچ کیا اور یہ بہت ہی کٹھن کام تھا اس کو سفلتا پورا کرنا کی کیونکہ یہ جو سومالین جو سمدری ڈاکو ہیں یہ دراصل جو کرو میمبر تھے یہ ان کی پیچھے چھپ کر بھارت کی سینکوں پر گولیاں چلا رہے تھے مطلب یہ سمدری ان کو ایک سیلڈ کی طرح یوچ کر رہے تھے یہ ان کے پیچھے تھے تو بھارت کی جو کمانڈوز تھے ان کے پاس ایک ای بی چیلنج تھا کہ کیسے بھی کر کے ان جو کرو میمبر ان کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی بچ جائیں اور ہم کو انہیں سرینڈر بھی کرا دینا ہے اور یہ سمدری یہ کبھی اس کو کرنے میں چالیس گھنٹے بھید گئے اور یہ جب انہوں نے پورا کیا تو ساری جتنا بھی میڈیا جگہ تھے انٹرنیشنل میڈیا جگہ سبھی جگہ بھارت کی نو سینہ کی بہت تاریف ہو رہی ہے مارکوز کمانڈوز کی بہت تاریف ہو رہی ہے ابھی آپ کہیں بھی آپ سرچ کر لیے مارکوز کمانڈوز کے بارے میں دیکھئے سب سے اوپر وہی آ رہا ہوگا یہ سمجھ لیے کہ الججیرہ جیسا نیو چینل جو بھارت کی علوچنا ہی کرتا ہے وہ تک بھارت کے مارکوز کمانڈوز اور بھارتی نو سینہ کی تاریف کرنے میں لگا ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ جب بیرودے بھی آپ کے بارے میں اچھا بھولنے لگے تو آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہوگا یہ سمجھ لیے کہ جو ہند ماں سے اگر ہے اس نے واقعی بھارتی نو سینہ نے بتا دیا کہ یہاں کہ ہمیں سکندر ہیں یہاں ہمارا ہی سکھا چلتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ چین کا نو سینہ آ کر کسی کو بچایا ہے نہیں سنا ہے جبکہ ابھی آپ نے کچھ سمیں پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت نے ایک ایسے ہی سپ کو چھڑایا تھا یمن میں اور کچھ ایسے ہی اور بھی کچھ دیسوں کے سپ ہیں اس کو بھی چھڑایا تھا ان سمدری لوٹیرو سے ایک نیوز آپ نے سنی ہوگا جس میں انیس پاکستانی لوگ تھے جن کو بچایا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پھر دھنیواد بھی دیا تھا بھارتی شینہ کا تو اس طرح کی چیزیں بھارت کی نو سینہ نے کیا ہے یہ بھارت کی نو سینہ جو یہ کارنامے کر رہی ہے اس سے دیس کا بہت ہی نام پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھارت کی ایک سوفٹ پاور جنریٹ ہوتی ہے بس کے اندر یہ پتہ لگتا ہے کہ بھارت ایک بہت ہی جمعیدار دیس ہے دوستو اس سے جڑی ہوئی اور بھی کچھ اپ ڈیٹر نیوز آئیں گی اور دیسوں کی طرف سے کومنٹس آئیں گی تو اس پہ میں آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹر ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد